ہندوستان کا نہیں وشو کاکیلا کوئی ہے میں نے پہلے بھی کہا جنہوں نے بھاو بھاشا اور بھاونا کو محبوبہ کے قدموں سے نکال کر ماں کے چرنوں میں ڈالا ایسا ولکشن کوئی کیول ایک ماتر ہے شریح منور رانہ ذرا زوردار تعلیہیں ایک بار بجا دیجئے خود اپنے آپ تو خود اپنے آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہے فقیر آپ کو عذاب کرنا چاہتا ہے مزجد حضرین کافی سمیہ مجھے بیٹھے بیٹھے یہاں یہ بھی انہوں نے جھالا نے اعلان نہیں کیا کہ ادھیکش کون ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے مغل وائشہ کسی کا قتل کرنا چاہتے تھے تو اسے حج پر آوانہ کر دیتے تھے اسی طرح ہمیں بٹھا دیا گیا کہ صاحب آپ کو پڑھانا ہے اور اس وقت جب آپ بھی تھک چکے ہیں اور ہم بھی ظاہر سی بات ہے لیکن شیر سنانے آئے ہیں آپ کو اور بہت محبت اور یقین کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس مشہرے میں میں کل آ گیا تھا اس قوی سمیلن میں اور کل بقریت تھی لیکن چونکہ یہ شاید آپ کوٹا والوں کی محبت تھی یا بلانے والوں کا عشق تھا کہ میں عین عید کا دن چھوڑ کر میں آپ کو سلام کرنے کے لئے آدھو شہر تو کیا بات اسے بہرحال آپ ہماری محبت سمجھیں میں جہاں سے جو شیر میں سناتا ہوں تھوڑی دیر آپ سنیں آپ کو انشاءاللہ ایک مطلب یہ ہے کہ دریا کو ناز تھا کہ میں دھارے پہ آ گیا دریا کو ناز تھا کہ میں دھارے پہ آ گیا لیکن میں بچ بچا کے کنارے پہ آ گیا لیکن میں بچ بچا کے کنارے پہ آ گیا اور یہ شیر خاص طور سے ہے آپ لوگوں کی نظر ہے کہ مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئیں مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئیں لیکن میں تیرے ایک اشارے پہ آ گیا مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئیں لیکن میں تیرے ایک اشارے پہ آ گیا جہاں سے جو شیر یاد آ رہے ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ جو ابھی جیسے سنجے بتا رہے تھے کہ میرا یہ ہے یہ کام ہے یہ تو جو ہے بہرحال غزل میں حاضر ہے تو دیکھیں میں غزل میں کیسے کیسے ساگت 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 میں کوشش کرتا ہوں کی نئی چیز آئے بہت مشکل کام جو ہے غزل میں وہ کرنے کی کوشش کی زندگی بر تو ایک مطلب یہ ہے کہ میں شبد شبد بنا کر گوھر دکھاتا ہوں گوھر ظاہر دیوازے آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے ہیرے جواہر کو کہتے ہیں میں شبد شبد بنا کر گوھر دکھاتا ہوں تمہیں غزل میں میں اپنا ہنر دکھاتا ہوں تمہیں غزل میں میں اپنا ہنر دکھاتا ہوں ایک مطلب یہ ہے کہ نہ کمرہ جان پاتا ہے نہ انگنائی سمجھتی ہے نہ کمرہ جان پاتا ہے نہ انگنائی سمجھتی ہے کہاں دیور کا دل اٹکا ہے بھوجائی سمجھتی ہے نہ کمرہ جان پاتا ہے نہ انگنائی سمجھتی ہے کہاں دیور کا دل اٹکا ہے بھوجائی سمجھتی ہے اور شیر یہ ہے کہ ہمارے اور اس کے بیچ ایک دھاگے کرشتہ ہے ہمارے اور اس کے بیچ ایک دھاگے کرشتہ ہے ہمیں لیکن ہمیشہ وہ سگا بھائی سمجھتی ہے ہمارے اور اس کے بیچ ایک دھاگے کرشتہ ہے ہمیں لیکن ہمیشہ وہ سگا بھائی سمجھتی ہے اور شیر یہ ہے کہ تماشا بن کے رہ جاؤ گے سنیے اگہ جناب تماشا بن کے رہ جاؤ گے تم بھی ساری محفل میں تماشا بن کے رہ جاؤ گے تم بھی ساری محفل میں یہ دنیا دل کے ٹاکوں کو بھی ترپائی سمجھتی ہے تماشا بن کے رہ جاؤ گے تم بھی ساری دنیا میں یہ دنیا دل کے ٹاکوں کو بھی ترپائی سمجھتی ہے یہ دنیا دل کے ٹاکوں کو بھی ترپائی سمجھتی ہے ایک مطلب یہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دنیا دل کے بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں سنیے آدل اگر یہ دکھ میں تو اچھا ہے بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں یہ آج میں کوٹا والوں کی نظر کر آؤں کہ بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں اُجڑ جاتی ہے محبت اور چہرے یاد رہتے ہیں بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں اُجڑ جاتی ہے محبت اور چہرے یاد رہتے ہیں میں چہرے یاد رہتے ہیں میں میں خوشبو کے نشے میں آپ کو پہچان لیتا ہوں واہ میں خوشبو کے نشے میں آپ کو پہچان لیتا ہوں نشے میں بھی مجھے اپنے پرائے یاد رہتے ہیں واہ 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 نشے میں بھی مجھے اپنے پرائے یاد رہتے ہیں اور سمندر کی نظر پھیلاؤ پر مرکوز رہتی ہے واہ مرکوز ہے اسی طرف لگی ہوتی ہے سمندر کی نظر پھیلاؤ پر مرکوز رہتی ہے میں دریا ہوں مجھے اپنے کنارے یاد رہتے ہیں واہ 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 دریا ہوں واہ اپنے کنارے یاد رہتے ہیں ایک لفظ شگفتہ شگفتہ کہتے ہیں ہسمک خوش مزاج ساگت ہے بڑا بسر کہ شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے آئے آئے کیا بات ہے شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے بہت روتے ہیں یہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں یہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں بیٹی ہیں کہ یہ بیدی صاحب کی ممی بیٹی ہیں اللہ آباد کے رشتیت ہماری بہن میں یہ شیر آپ کی نظر ہے کہ بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں اجڑ جاتی ہے محفل اور چہرے یاد رہتے ہیں اور شیر یہ ہے کہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں ارے کیا بات ہے واہ 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 خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں اور یہ ہے کہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے ایک غزل کا مطلب یہ ہے کہ پاگل ہو کے بھی یاد تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں اور شریعہ کے تعمیر کہتے ہیں کانسٹکشن کو کہیں میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں اور شریعہ توقع کہتے ہیں امید کو توقع کہتے ہیں امید کو تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں اور مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا میں خونے دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں میں خونے دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی یہ مٹی میرے ہاتھوں کو کبھی محلہ نہیں کرتا میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی یہ مٹھی میرے ہاتھوں کو کبھی میلہ نہیں کرتی اور یہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں بیٹیاں ہیں دیکھیں کہ کیسے غزل کا شیر بنایا میں نے کہ میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی یہ مٹھی میرے ہاتھوں کو کبھی میلہ نہیں کرتی اور کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے یہ بچے کی تمنا ہے یہ سمجھوتا نہیں کرتے کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے یہ بچے کی تمنا ہے یہ سمجھوتا نہیں کرتی اور شہر اس میں یہ ہے کہ شہیدوں کی زمیں ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں شہیدوں کی زمیں ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں یہ بنجر ہو کے بھی اس دل کبھی پیدا نہیں کرتے شہیدوں کی زمیں ہے شہیدوں کی زمیں ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی ہندوستان کی حفاظت کے لیے جو کرکرے نے اپنی جان دی شہادت دے دی تو اس کے بعد کرکرے کی ویدوہ شریح جو اب سورگیہ بھی ہو گئی ان کو اس وقت کے پردان منتری لیکن اس وقت کے گجرات کے مقمنتری موڈی صاحب نے ایک کروڑ روپے انعام یا انداد کے طور پر دینا چاہا لیکن وہ جو بزدل شریح تھی انہوں نے انکار کر دیا یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ ہندوستان کے عورت ہے آپ دیکھیں میں نے اس سے غدل بنا دیا میں نے کہ میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں سو یہ ایسا نہیں کرتی یہ مٹی میرے ہاتھوں کو کبھی مہلا نہیں کرتی شہیدوں کی زمیں ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی اور عجب دنیا ہے تتلی کے پروں کو نوچ لیتی ہے عجب تتلی ہے پر نوچنے پہ بھی رویا نہیں کرتی عجب تتلی ہے پر نوچنے پہ بھی رویا نہیں کرتی عجب تتلی ہے عجب تتلی ہے پر نوچنے پہ بھی مجھے کوئی شعر اور یاد آ رہے ہیں ایک مطلب قلندر کہتے ہیں سندھ سادھو فقیر قلندر دیکھئے گا قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا میں اصلی گی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا میں اصلی گی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے یہ اچھا شعر ہے یہ کارخانوں میں نہیں ملتا تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے یہ اچھا شعر ہے یہ کارخانوں میں نہیں ملتا اور سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا اور فضا سے شام ہوتے ہی پرندے لوٹاتے ہیں فضا سے شام ہوتے ہی پرندے لوٹاتے ہیں زمین پر جو سکوں ہے آسمانوں میں نہیں زمین پر جو سکوں ہے آسمانوں میں نہیں ملتا ایک مطلع یہ ہے کہ زمین پر جو سکوں ہے آسمانوں میں نہیں ملتا جو شعر ماں پر بھی کچھ شعروں کی فرمائش ہے میں ارز کر رہا ہوں جہاں سے مجھے یاد آ رہے ہیں صرف تھوڑی سی توجہوں میں چاہتا ہوں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں یہی میرے لی بہت عزاز کی بات ہے ایک مطلع یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں محبت سے فرشتہ ہو جاؤں ماں سے اس طرح لپڑ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں ماں سے اس طرح لپڑ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں اور کم سے کم کم سے کم بچوں کے ہوتوں کی ہسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلاؤنا ہو جاؤں واہ واہ کم سے کم بچوں کے ہوتوں کی ہسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلاؤنا ہو جاؤں اور شیر یہ خاص طور سے محفیل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے حضرات دیکھئے گا شیر یہ کھلونا ہو جاؤں اور سوچتا ہوں میری خواہش ہے کہ میں پھر تھے فرشتہ ہو جاؤں ماں سے اس طرح لپڑ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں اور شیر یہ ہے کہ ماں سے اس طرح لپڑ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں شیر یہ ہے کہ چار اگر کہتے ہیں ڈاکٹر کو دیکھئے گا سر ڈاکٹر کو سرجن کو کہتے ہیں شیر یہ ہے کہ چار اگر تیری مہارت پہ یقین ہے لیکن واہ واہ چار اگر تیری مہارت پہ یقین ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر بار میں اچھا ہو جاؤں واہ کیا ضروری ہے کہ ہر بار میں اچھا ہو جاؤں ایک مطلب یہ ہے کہ سنیے گا جب بھی کشتی میری سہلاب میں آ جاتی ہے جب بھی کشتی میری سہلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے جب بھی کشتی میری سہلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے روز میں اپنے لہو سے اسے خط لکھتا ہوں روز میں اپنے لہو سے اسے خط لکھتا ہوں روز انگلی میری تیزاب میں آ جاتی ہے واہ 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 روز میں اپنے لہو سے اسے خط لکھتا ہوں روز انگلی میری تیزاب میں آ جاتی ہے اور شیر یہ ہے کہ دل کی سننا شہر میں نہیں دل کی گلیوں سے تیری یاد نکلتی ہی نہیں واہ دل کی گلیوں سے تیری یاد نکلتی ہی نہیں سوہنی پھر اسی پنجاب میں آ جاتی ہے واہ دل کی گلیوں سے تیری یاد نکلتی ہی نہیں سوہنی پھر اسی پنجاب میں آ جاتی ہے اور مہتاب کہتے ہیں چاند کو رات بھر جاگتے رہنے کا صلح ہے شاید رات بھر جاگتے رہنے کا صلح ہے شاید تیری تصویر سی مہتاب میں آ جاتی ہے رات بھر جاگتے رہنے کا صلح ہے شاید تیری تصویر سی مہتاب میں آ جاتی ہے علیکش عریب نازو سے یہ ہے کہ دکھت کسی کا ہو دکھ کسی کا ہو چھلک اٹھتی ہیں میری آنکھیں واہ جدیب بھائی دیکھیں گے شیر دکھ کسی کا ہو چھلک اٹھتی ہیں میری آنکھیں ساری مٹی میرے تالاب میں آ جاتی ہے واہ 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 دکھ کسی کا ہو چھلک اٹھتی ہیں میری آنکھیں اور جو شیر یاد آ رہے ہیں ایک مطلع یہ ہے کہ یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا میں محترم ہوا تو زمانے سے کٹ گیا کیا بات بہت سندھا محترم کہتے ہیں مانے نہیں یہ کو یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا میں محترم ہوا تو زمانے سے کٹ گیا اور ماں آج مجھ کو چھوڑ کے گاؤں چلی گئی ماں آج مجھ کو چھوڑ کے گاؤں چلی گئی میں آج اپنے آئینہ سانے سے کٹ گیا ماں آج مجھ کو چھوڑ کے گاؤں چلی گئی ماں آج مجھ کو چھوڑ کے گاؤں چلی گئی میں آج اپنے آئینہ سانے میں کٹ گیا اور جوڑے کی شان بڑھ گئی سنیے ایک نازت سا شیر ہے کہ جوڑے کی شان بڑھ گئی محفل محک اٹھی لیکن یہ پھول اپنے گھرانے سے کٹ گیا جوڑے کی شان بڑھ گئی جوڑے کی شان بڑھ گئی کیا بات محفل محک اٹھی لیکن یہ پھول اپنے گھرانے سے کٹ گیا اور ایک شیریہ میں کوٹہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی مگر اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی مگر یہ پیڑ صرف بیچ میں آنے سے کٹ گیا اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی مگر یہ پیڑ صرف بیچ میں آنے سے کٹ گیا یہ عجیب و غریب مجھے جب انہوں نے اپنی ممی سے ملایا تو میری محمد ختم ہو گئی کچھ خط میرے پاس ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جیسے پراپرٹی کے پیپر ہوتے ہیں دادا پھر پوتے پھر پر پوتے سب رکھتے ہیں تو میرے بچے بھی اس کو رکھیں بھی وہ رکھیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو میں نے ایک مطلب میں نے کہا کہ علماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے علماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے پھر سے میرے چہرے پہ یہ دانے نکل آئے علماری سے خط اس کے پرانے نکل آئے پھر سے میرے چہرے پہ یہ دانے نکل آئے اشیر یہ ہے کہ ماں دانے نکل آئے اور ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ مٹی کو ہٹاتے ہی خزانے نکل آئے ماں بیٹھ کے تکتی تھی جہاں سے میرا رستہ مٹی کو ہٹاتے ہی خزانے نکل آئے ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پائے بچپن میں ہی ہم گھر سے کمانے نکل آئے ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پیجان نہ پائے مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا اب اس سے زیادہ مترا ہو نہیں سکتا مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا اب اس سے زیادہ مترا ہو نہیں سکتا اور دہلیس پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا اور اے موت مجھے تو نے مسیبت سے نکالا سیاد سمجھتا تھا رہا ہو نہیں سکتا سیاد سمجھتا تھا تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے اور تمام عمر ہمیں دوسرے سے لڑتے رہے تمام عمر ہمیں دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیے آئے آئے بات خوب تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے اب کچھ شیئر میں پانچ سات منٹ میں اور پڑھ رہا ہوں سماس فرما لیں ایک مطلع یہ ہے کہ ہاں میں عرض کر رہا ہوں ہاں ایتنا مجھے غزہ لیاد آئیں دو خاص طور سے تو ایک غزہ سبھی پچھلے دنوں میں نے کہا یہ گھٹنا میرا نو بار کھولا گیا میں آجیز آ گیا میں نے ڈاکٹروں سے کہا کہ ڈاکٹر سب چین باندھ دیتے اور کھول بن کر لیتے یہ بار بار آپ کھول دیتے ہیں کارٹ پیٹ کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ منور بھائی 82 جانچیں کروائیں ہیں نکلا نہیں کچھ تو میں نے کہا ڈاکٹر سی وی یہ جانچ بھی کروا لیتے آپ شاید کچھ نکلی آتا تو بہرحال میں جب ابھی پچھلے سور برز بھی ہم قریب دو مہینے اسپتال میں تھے تو ایک دن ہم جوڑ گھٹاؤ کرنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ میں زندگی میں جتنی بار اسپتال میں بھرتی ہوا اتنی بار تو سوسرال بھی نہیں گیا تو بہرحال یہ کہ یہ سب زندگی کے کارنامے ہیں کہ غزل میں آپ کو کچھ شیئر میں سنا رہا ہوں ایک ہماری پوتی ہے اب تو ان کا نام وہ دو برس کی تھی تو ان کا نام آئیزہ تھا اسی زمانے میں میری امہ گزر گئی تو سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا نام آئیزہ سے آئیشہ کر دیا جائے آئیشہ میری امہ کا نام تھا اچھا وہ آئیشہ ہو گئی تو ہم ان کو امہ کہنے لگے اب ان کا دعویٰ ہو گیا کہ وہ میری امہ ہے تو روز ہم سے ٹول ٹیکس لیتی ہیں ہم کہتے ہیں بھئیے میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے پہ ہم تو چھڑی لے کے چلتے ہیں تو وہ ٹول ٹیکس لیتی ہیں اگر ہم کہیں گے ٹول ٹیکس بن تو بالکل میری امہ کی طرح گئی تو راست سے کھانا بن تو بہرحال ائرپورٹ اب میرے بیٹے کے ساتھ مجھے لینے کے لیے گئی لڑکیوں کی طرح کچھ کھڑی تھی انہوں نے پوچھا تم کس کو لینے آئی ہو میرا بیٹا آ رہا ہے نا دلی سے اسی کو ہم لینے آئے ہیں تو میں نے انہیں غزل بنایا ہے بہت مشکل کام ہے لیکن ہماری عمر کے تقریبا ہر آدمی کو جو گوگل انگل جانتا ہے پورے ہندوستان میں کیا دنیا میں یہ شیریاد ہیں تو دو تین شیر ہیں بھی اس کے بعد وہ شیر ہے شیر یہ ہے کہ میری مٹھی سے یہ بالو سرگ جانے کو کہتی ہے واہ میری مٹھی سے یہ بالو سرگ جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے کیا بات میری مٹھی سے یہ بالو سرگ جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے اور جسے ہم اوڑ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں واہ جسے ہم اوڑ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے جسے ہم اوڑ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے اشیر یہ ہے کہ کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے اور وہ شیر اس میں یہ ہے دیکھئے گا کہ میں اپنی لڑکھڑا ہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی میں اپنی لڑکھڑا ہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے میں اپنی لڑکھڑا ہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے اور ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے اشیر یہ ہے کہ یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرہ کرتے ہیں یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے اور آخری شیرز غزل یہ ہے کہ میری پانچ بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے تو بیس اکیس سال کا آپ سے زیادہ بڑا ہو گیا آزم خان ہمارے ہیں ایک منسٹر تھے ان کے لڑکے کی شادی تھی تو ہم بھی گئے تو وہاں بہت کارپیٹ وشی ہوئی تھی جیسی حکومت نے گھڑیوں پہ بچھوا دیتی ہیں تو مجھے چلنے میں تکلف ہو رہا تھا کہ میں کہیں گرنا پڑوں تو میں سمجھ سمجھ کے چل رہا تھا لیکن مجھے لگا کہ شاید میں گر پڑوں گا تو میں نے بیٹے سے میں نے کہا اس وقت میں اکیس بائیس سال کا تھا میں نے کہا بھئی ہے میرا ہاتھ پکڑ لو نہیں ہم گرنا پڑیں اس نے کہا لائی بابا میں نے سوچا کہ شاید میں زندگی زیادہ دن میں نے دنیا میں گزار دی ہے تو میں نے بیٹے سے کہا میں نے کہا یار معاف کرنا ہم بہت دن رہ گئے نا دنیا میں تمہارے کھیلنے کھانے کے دن ہیں کہاں تم بڑے باپ کا بوجھ دوتے رہتے ہو تو اس نے کہا آپ دیکھئے پاپا اگر آپ ایسی بات کیجئے گا تو آئندہ ہم آپ کے ساتھ آئیں گے نہیں اچھا ہم نے کہا چلو سوری میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اچانک میں نے اس کے کان میں کہا کہ بھئیہ میں نے ایک شیر کہا ہے اس نے کہا سنائیے پاپا ہم نے اس کو سنایا اچھا وہ بھی شیر کا بچہ فوراں سمجھ گیا اب ہم دونوں پھوٹ پھوٹ کے وہاں رونے لگے کہ لوگ دوڑ پڑے کیا ہوا رانا صاحب کوئی بات کوئی بات میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں وہ آج کی رات یہ شیر میں کوٹا کے جتنے نوجوان ہیں یہاں ہوں میں ان کی نظر کر رہا ہوں کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے اور یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے اور شیر یہ ہے کہ اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے واہ اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے چل دیئے ہم تو میسر نہیں ہونے والے بھائی چاہا بات ہے اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے چل دیئے ہم تو میسر نہیں ہونے والے وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے میں آخر میں ایک غزل کے میں تین چار شیئر سنا رہا ہوں تو چلیئے میں سنیا دیتا ہوں کوئی شگر آپ لوگ ایک غزل یہ ہے کہ وہ کیا ہے دنگا بناتی ہے دنگا بناتی ہے سنیے گا جناب سنیے گا محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے اور تواف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر تبایف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے واہ تبایف کی طرح اپنے غلط کاموں کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے ایک شبز ہے ایک لفظ ہے کہ ہجرت جس کو کہتے ہیں مائیگریٹ کر جانا جگہ بدل دینا شہر بدل دینا تو محبت کرنے والوں میں یہ جگڑا ڈال دیتی ہے سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے کہاں کی ہجرتیں دیکھئے گا ٹریٹمنٹ صاحب کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدا ہونا کہاں کی ہجرتیں کسی کی چاہ پہروں پر دپٹہ ڈال دیتی ہے کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدا ہونا کسی کی چاہ پہروں پر دپٹہ ڈال دیتی ہے یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے کہیں بھی شاق گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے کہیں بھی شاق گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے اور ایک شیر یہ ہے جسے شاید ہندوستان میں منورانہ ہی کہہ سکتا تھا کہ جھولا ڈال دیتی ہے اور بھٹکتی ہے حوص دن رات سونے کی دکانوں میں بھٹکتی ہے حوص دن رات سونے کی دکانوں میں غریبی کان چھدواتی ہے تن کا ڈال دیتی ہے غریبی کان چھدواتی ہے تن کا ڈال دیتی ہے نہ میں کنگی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں غزل میں آب بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں اور غزل وہ سنف نازک ہے غزل وہ سنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے میں بیٹی بناتا ہوں غزل وہ سنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے میں بیٹی بناتا ہوں اور یہ شیر میں کھوٹا میں پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں اور یہ شکایت بھی میں آپ کے علاقے میں لکھوا دوں میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں اور حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکھی بناتا ہوں اور شہر آخر پھر یہ ہے جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں یہ ان کے لیے ہے بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی اور یہ شیر کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گھوڑ میں ماں نے تباس مان چھوا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا ایک مطلب یہ ہے کہ مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالہ اپنا مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالہ اپنا چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالہ اپنا چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا اشیر یہ ہے کہ میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آتوں مدتوں مانے نہیں دھویا دپٹا اپنا میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آتوں مدتوں مانے نہیں دھویا دپٹا اپنا سماجی بیبسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے سماجی بیبسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے کبھی نقسل بناتی ہے کبھی چمبل بناتی ہے سماجی بیبسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے کبھی نقسل بناتی ہے کبھی چمبل بناتی ہے اشیر یہ ہے کہ ذرا سی بات ہے ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے دیئے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے اب کافی رات ہو گئی ہے میں آخر میں ایک غزل کے تین چار شیر پتہ نہیں پھر آؤں نہ آؤں زندہ رہوں نہ رہوں میں آپ لوگوں کو دعائیں دیتا ہوں شیر یہ ہے تو اب اس گاؤں سے رشتہ ہمارا ختم ہوتا ہے تو اب اس گاؤں سے رشتہ ہمارا ختم ہوتا ہے پھر آنکھیں کھول لی جائیں کہ سب نہ ختم ہوتا ہے اور شیر آخری شیر یہ ہے کہ پھر آنکھیں کھول لی جائیں کہ سب نہ ختم ہوتا ہے اور بہت دن رہ لیے دنیا کے سرکس میں تمہیں رانا بہت دن رہ لیے دنیا کے سرکس میں تمہیں رانا چلو اب اٹھ لیا جائے تماشا ختم ہوتا ہے واہ واہ نمسکار دوستو میں راہل جین اور میں نونی جین نموکار چینل پر آپ کا ہر دیکھ سوگت ہے سبھی پرکار کے کارے کرم چاہے وہ دھارمک ہو راجنیتی ہو یا پھر سانسکرٹک کی فل ایش ڈی کوالیٹی میں ریکوڈنگ کرانے اور اسے چینل پر پرساریت کرانے کے لئے ہم سے آج ہی سمپرک کریں سمپرک سوتر آپ کو ویڈیو میں اور نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دیکھ اس باقی